اسلام علیکم دوستو میں ہوں ارسلان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ویزیڈ دوستو جپان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں صدیوں پرانی روایات برقرار ہیں جپان میں ان روایات کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے لیے بقاعدہ تہوار منائے جاتے ہیں تاکہ ان کی یہ ثقافت زندہ رہے اور آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتی رہیں جپان میں ایک ایسا تہوار منایا جاتا ہے جس کو مقامی زبان ابون کہتے ہیں یہ تہوار انڈونیشیا کے مماسا نامی قبیلے کے لوگوں کے تہوار سے ملتا جلتا ہے جو ستمبر کے ابتدائی ہفتے میں منایا جاتا ہے مماسا قبیلے کے لوگ اپنے مردوں کو قبرستانوں سے نکال کر دوبارہ گھروں میں لاتے ہیں خیر یہ قبیلہ مماسا کا تہوار ہے جپان کا تہوار ابون اس سے تھوڑا مختلف ہے یہ تہوار سال 12 اگست سے 16 اگست تک منایا جاتا ہے جو عموماً چاول کی کاش کے دنوں میں ہوتا ہے یہ 400 سال پرانا تہوار ہے پرانے زمانے میں یہ تہوار مختلف علاقوں میں مختلف دنوں میں منایا جاتا تھا لیکن اب اس تہوار کو پورے جپان میں ایک ہی وقت یعنی اگست کے عوص میں منایا جاتا ہے جپانی ان چار دنوں قبرستان کا رکھ کرتے ہیں جہاں قبرستانوں میں تقریباً رش ہی رہتا ہے جپانی اپنے پیاروں کی قبروں اور ان کے کتبوں پر جا کر پانی اور شراب انڈیلتے ہیں جن کتبوں پر پانی انڈیلا جاتا ہے ان سے ان کا مقصد اس مردے کی اگلے جہان کی پیاس کا انتظام کرنا ہوتا ہے اب جپانی اگلے جہان پر یقین کیسے اور کس طرح رکھتے ہیں اس کے بارے میں بتانے سے کاثر ہوں مزید آگے چلتے ہیں جن کتبوں اور قبروں پر شراب ڈالی جاتی ہے یا پھر شراب شیشے کے گلاس میں بھر کر رکھ دی جاتی ہے اس سے ان کا مقصد یہ ہے شراب یا کہ پینے والی کوئی چیز جو اس مدفن مردے کو پسند تھی اس کی قبر پر رکھ دی جاتی ہے اس کے علاوہ شراب کے ساتھ کچھ فروٹ رکھ دیے جاتے ہیں اب ان کی رسم جپان میں مختلف راکھوں میں دو طرح سے منائی جاتی ہے لیکن ان دنوں رسوم میں اپنے فوت شدگان کی روحوں کو گھر پر بلایا جاتا ہے اور پورے چار دن جپانیوں کے مطابق وہ ان روحوں کے ساتھ گزارتے ہیں جپانی اپنے مردوں کی روحوں کو گھروں پر بلانے کے لیے سواری کا بندوبست کرتے ہیں یہ سواری سبزیوں سے بنا کر ان کو لکڑی کی ٹانگیں لگاتے ہیں اور ان سواریوں کو گھروں کے باہر یا گھر کے نزدیک سڑک کے کنارے رکھ دیتے ہیں سبزیوں سے بنی سواریاں جن میں بیگن سے بیل بنایا جاتا ہے اسی طرح کھیرے سے گھوڑا بنایا جاتا ہے اب گھوڑا اور بیل کا کیا تصور ہے اس رسم میں جس میں دلچسپ پہلو یہ ہے گھوڑا روح کو گھر میں لے آنے کے لیے ہے تاکہ روح جلد جلد گھر پہنچ جائے اور بیل کی سواری روح کو واپس لے جانے کے لیے ہے تاکہ روح گھر سے آشتہ آشتہ جائے اب ان کے تہوار کے چار دن خاندان کے لوگ گھروں میں ہی مجود رہتے ہیں جس سے خاندان کے افراد کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے اور ایک دوسرے کی خوشی و غموں کا ادراک ہوتا ہے جپان میں گھر یا خاندان کے افراد کو خاندان کے ساتھ منصرک رکھنے کے لیے یہ اب ان کی رسم بہت اہم سمجھی جاتی ہے جپان میں اس تہوار کے موقع پر سرکاری شٹیاں ہوتی ہیں تو دوستو یہ تھی جپان کے تہوار کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید انفورمیٹک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو مل سکیں آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ